مجھے یاد ہے کہ دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ تک سات ہزار سے اوپر باڈی سامنے لے گئے سو یہ ٹیکس اٹول ہونیور مینٹل ہیلپ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پہ دیکھا ہوگا آپ کے اکثر جو جنرلسٹ ہیں نا جو ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ ہمیں خبریں ملی ہیں ٹی ٹی پی کے جو سٹرانگ ہولڈز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے ذرائع یہ وہ ذرائع ہے یہ وہ ذرائع ہے جو ان کو یہ خبریں دیتا ہے تو ہم نے بولا ڈائریکٹ ذرائع تک پہنچا جائے فاؤنڈر آف دو خروسان ڈائری کیسے ہیں آپ یہ صحیح میرے پاس خبر آئی ہے نا کہ جو جنرلسٹ ذرائع ہوتے ہیں وہ آپ ہیں تقریبا تقریبا پاکستان میں کوئی کریڈٹ نہیں دے تھا اب تک بات پہنچ گئی ہے اندر کی باتیں میرے تک پہنچ جاتی ہیں ویسے میں بڑی سیریس آج ٹی ٹی پی اور کانفلک پہ آپ پہ ڈسکرش کرنا تھا لیکن اگر لائٹر نوڈ پہ ہو گیا تو کسی نے یہ بھی پوچھا تھا خورسان ڈائری کیوں خورسان تو نہیں ہے پاکستان میں یہ ایکسپلینیشن میرے خال میں بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے اینیشالی پ�las فورم بنایا تھا ہم نے ایک تو ایک پ�las فورم بنایا کیوں summarize it boy does the TV nie exist ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جأسے جنرلسٹ 2001 کے بعد جب امریکن اور آئلائیڈ فورس آفغانستان کے اندر آگئے we thieważہ کے اس زمانے میں لوکل جنرلسٹ لوکل نیرٹیو vir lid انٹرنٹس کے ابھی بھی آپ کوئی بھی پاکستانی نام نہیں ملے گا بہت ریرلی آپ کو انٹرنیشنل اور جو سیٹیشن لوگ کرتے ہیں انٹرمز کی اسی کریڈیبیلیٹی بن جائے ایک پاکستان کی وہ ریفرینشل مٹیریل بھی آپ کو پاکستانی ہوں سے نہیں ملے گا one of the reasons for that is because information اور بہت ساری انیلیسی ہماری ہوتی تھی but because ہمیں غریب قوم ہیں اور ڈالر کے بیرز ہمیں ساری انفرمیشن جو گورو کو دے دیتے ہیں جو سٹنگر لاکھ کر ڈیٹ سو ڈالر کے اندر ساری انفرمیشن جو ہے وہ لے جاتا تھا تو we thought کہ جب آگست ٹیم ٹو تھاوزن ان ٹویٹی ون کے بعد جو سینریو بننے والا ہے there's going to be another informational black hole اور کانفلیکٹ زون سے بہت ساری جو ہے وہ چیزیں وہ فیکشلی ان ایکیورٹ بھی آتی ہیں اور سیکنڈلی اگر ان کو صحیح طریقے سے جو ہے آپ نے پورٹری نہیں کیا تو وہ لاجہ کانفلیکٹس کو بھی جو ہے وہ جنم دیتی ہیں اور پلس ہم تو لوکل ہیں اسے ریاں کے first hand sufferers ہیں ان کے لئے بھی problems بن جا so we thought کہ to bridge the gap there needs to be something as a platform over there so we initially ہم نے اسی طرح ایک ویڈیو پاڈکاست شروع کیا and we tried for three months and the response was enormous so we thought of actually making it into a full-fledged company خوراسان کا نام ہم نے کیوں چیز کیا because ہم یہ سمجھتے ہیں into me and my team کہ جو conflict ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں وہ regional ہیں تو اگر ہم پاکستان افغانستان سنٹرل ایشیا اور چائنہ کو اگر دیکھ لیں اس prism کے اندر so we were looking for a name اب اس میں ہوتا یہ کہ جتنے بھی platforms ہیں سب کے نام میں یا تو strategic آتا ہے یا policy آتا ہے یہ dead giveaway پیسہ کہاں سے آ رہا ہے خوراسان کا نام کیا ہے you know we wanted to be an independent entity so then we looked into it what can we call it and then we thought خوراسان and خوراسان actually has a very good meaning to it خوراسان actually means the land where the sun rises and it's basically persian you know cognate جو اس ریجن کیلئے جس کو ہم کور کرنا چاہتے تھے اس کو خوراسان کیا تھے during the جس کو خوراسان کیا ہے جس کو خوراسان کیا ہے you know پھر میں نے سائیکلوجیکل لینگویسٹکس پڑھا پھر میں پشاوری نیویسٹی میں پڑھا رہا تھا اور پشاور میں پڑھا رہا تھا اس سے پہلے سنگپور میں پڑھا رہا تھا ساہوت سے میرا تعلق جو ہے دوزار ساتھ کے پاس اور وہ اس لیے ایک کیوریوسٹی بنی کیونکہ جس شہر میں ہم رہتے تھے وہ ایک بہت انگلفنگ قسم کا شہر تھا جس میں ویریس اتنک کمیونٹی سارے مل کے رہتے تھے میں جس جگہ پہ رہتا تھا وہ دیوارے بھی نہیں تھی لوگوں نے درخت ہوگائے ہوئے پرانے کلونیل سٹرکچرز ہوتے تھے اور اور جب سڈنلی آفتر ٹو تھاوزن جو شہر کی خوبصورتی بڑ وہ جو بوریاں نہیں رکھی ہوتی انٹرنچمنٹ کیلئے اور آپ کو آر جگہ پر بار بائر نظر آگیا سو things started changing and I was more curious لیکن my curiosity actually sprung from the time کہ میں ایک دن اپنے پڑھانے کے لئے جا رہا تھا تو راستے میں مجھے چیک پوائنٹ پہ رکا گیا آپ کام سنے ہیں میں یہاں سنوں آپ کام سنے ہیں آپ یہاں سے نہیں جا سکتے اور بہت سارے روٹس جو ہے وہ بند کر دیں and so I had an argument with him then he said آپ کیا کام کرتے ہیں سامنے institution ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہے یہاں پہ پڑھانے جا رہا ہوں تو یہاں پہ پڑھانے اپنی ایڈی دکھا دیں ایڈی دکھا جب چیک پوئنٹ کراس کیا ہے تو آپ کو ریئر ویو میررر میں نظر آرہا تھا مجھے غصہ آرہا تھا کہ ایک تو چیک پوئنٹ رات و رات کھڑی ہو گئی تو that was an unusual thing اور آپ کے بالکل گلی میں گھر کے سامنے بلکل so وہ بومنگ ہوئی and you saw that saw that اس کے بعد تو پھر ہم نے بہت کچھ دیکھا like we've seen multiple بومنگ so how was that experience i think ہم تھوڑا underestimate بھی کرتے ہیں جب violence اتنا زیادہ ہو جس سرا آج کل غزہ کی باتیں ہو رہی ہیں تو ظاہری بات جب آٹھ ہزار بچے مر جائیں تو there's nothing else that you can talk about but the individuals who are seeing that everyday جو اس کو روز دیکھ رہے ہیں رہے ہیں اور پٹیکللی جنرلیسٹ کیونکہ آیا تو سپورٹ کیوبر офیشلز ہوتے ہیں یا فرس رسپونڈرز ہوتے ہیں یا جنرلیسٹ ساپ ملتے ہیں اس کے لاوہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا اندازہ مجھے اس دن بھی ہوا کہ جا رہا تھا راستے میں تو ایک جگہ سے بلاسٹ ہوا میں اپنے خلاس میٹ کے ساتھ جا رہا تھا جو ریسنٹ لی مرکا سے پڑ کے جو بایا ہوئی تھا میری نوکری ہے میں جا کے دیکھنا ہے ٹھیک میں دروپ کر دے تا ہوں I said no no you don need to come so in curtesy he says I'll take it I went and the spot کیسے آگ لگی their bodies and everything and 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 I saw his car still standing there so I rushed to it what is happening and he was sitting there and crying and I asked him that what and he said that never ever bring me to such a place again what kind of job is this it actually shows you the apathy that war brings in terms of being a journalist as well but simultaneously it also shows you on how much damage has been done to yourself emotionally I think these things are English in Urdu but we don't go because I think we become used to it and we have a country and everyone faced so when they talk about my mental health effect people think it's a joke it's not a joke I say after APS because I had to move into a gated community I was told that security issue and I had lost six correspondence that year in multiple attacks so when the APS thing happened and everybody knows I don't want to recall on what happened on that day and after that it was unbearable so I was asked and I went and took a relief did another degree but also went for psychological treatment in a different country went to Germany and stayed there for a year and a half and that's when I realized the damage that it had done to and a stigma and people don't about it but we are affected we are deeply affected and it's not violence and it's to out and ultimately it's blatantly there has to be somewhere between the lines up to draw لیکن جنللسٹ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اور ہم انفرچنٹلی ایک ایسے ایرہ کے اندر دوبارہ جا رہے ہیں where all of this is becoming now common ہم ابھیسلی ایک منٹلی اگر ہم ہمیں تاریخ دیکھیں 47 میں مسکرز ہوئے ہم نے بولا اب ہو گئے پاکستان بن گیا بات نہیں ہو سکتی ایک منٹ کی سائلنس بھی نہیں ہو سکتی but okay what about people who witnessed that what about people who committed that کیونکہ دونوں ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں بھی پھر 71 میں ہوا اب 71 میں انہوں نے جا کے وہاں پہ جو کیا وہ normal ہیں اگر آپ وہ کر کے واپس آئیں گے آپ ایک normal ہیں آپ بچے وچے ریس کر رہے ہیں اس کے بعد 90's at least کراچی میں militancy سب نے دیکھا normal ہوتا تھا if you wake up or news کی خبر ہے 12 لوگ مر گئے کراچی میں what a good day 12 لوگ مرے آج تو ایک لاش ملی ہے آپ کو then TTP bombings and we just live our lives لیکن کوئی cognizance تو کرو کہ this country needs something for people to be normal again I think we've lost the meaning of what normalcy means یہ تو مجھے میں اس بارے میں کافی شور ہوں پچھلے چند ہفتوں میں I have been to a couple of educational institutes and میں ایک course بھی پڑھا رہا ہوں terrorism پر اور ideologies پر جب میں یونیورسٹی کے students سے جا کے ملتا ہوں اور ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں کیونکہ جو آپ کا curriculum ہے اور جو آپ کو ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ کس طرح ہو سکتا تھا لیکن جب وہ ground realities کو دیکھتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں جو آپ کو بہت سارے سوال پوچھ رہے ہیں جو سٹیٹ پہ کبھی بھی آنسر آپ کو نہیں ملیں گے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے کس طرح جو ہے اس کو ریزولف کیا جائے کیوں وہاں کے لوگوں کو آواز نہیں دی جاری ہے اور یہاں کے لئے آپ کو بلوک نہیں کر سکتے ہیں آپ کو سنسر نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بلوچھتے ہیں آپ کو سنسر نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریبل ایریا سے جو آوازیں آرہی ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے بکوزے نید سرٹن پسپیکٹیو وہ یہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والوں کو جو ہے سٹیٹ واپس لے کر آئی تھی اب دوبارہ جو ہے یہ درامہ جو ہے کیونکہ پاکستان کو پیسو کی ضرورت ہے آئی تینک کہ اس قسم کی ڈیویٹ مین سٹریم پر تو ہم نے دیکھی نہیں ہے کیونکہ ہم سنسرشپ کے جو ہے بہا دی ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک جگہ پر اگر ہم سنسرشپ اور جواب دینا بند کر دیں تو اسے یہ پروسس رکے گا نہیں اس گونے بھی ایک کاسکیڈن ایفیکٹ اور اگر آپ نے ان کو حقیقت نہیں بتائی اور ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی تو اسے مجھے ڈر یہ ہے کہ آلٹرنیٹ پرسپیکٹیب کیونکہ ملٹن پروپگانڈا is more active than state answers سنسر آپ نے پوڈکاٹ شروعوں سے پہلے کہا تھا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں state کو نہیں پسند آتی تو میں کھل گئی پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ چلیں اٹھائے جائیں گے تو ساتھ کمپنی مل جائے گی آپ کی ساتھ ٹائم گزاریں گے انڈیو جیسے انسٹیٹوٹس ہیں اور جو ملٹری ٹیننگ ہوتی ہے اس میں کئی کتابیں ہیں جس میں ایزی ایکسپرینیشن آپ کو دے دی جاتی ہیں بنگلہ دیش کیوں بنا کیونکہ جی وہ تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہی نہیں تھے انڈیا کے قریب تھے مجید مرمان قدار تھا اچھا جیلتاف حسین قدار تھا وہ تو کراچی توڑنا چاہتا تھا بلوجستان والے قدار ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں آپ کو ایک ایزی ایکسپرینیشن دے دی جاتی ہیں سمہاں وہ انٹرنلائز ہو جاتی ہیں اسی بلیف کے اوپر چل کر they operate کون بھائی کر رہے ہیں arguments tell me آپ بھی اسی معاشرے سے ہیں میں بھی ہو who is buying these arguments do you think military men who are in the field do not buy this i think there is a certain i mean not all of them i would say i don't think so ایک نوکری کرنی ہوتی وہ ایک الیک چیز ہے and i think buying these arguments is becoming more and more difficult اس کے لئے وہ audience ختم ہوگی i think we have to come back in the way that we maneuver state narratives needs to change اور اس پہ بہت تفصیل میں بات ہو سکتی ہے کس طرح ہونا چاہیے کس طرح ہو سکتا لیکن the fact is کہ آپ نے breathing space ہی فتم کر دی جب breathing space نہیں ہوگی تو اس میں آپ کام کیا کریں گے پلس state کا جو control ہے وہ in question آ جاتا ہے آپ نہ دیکھائیں TV پر مم دماغیں آپ نہ دیکھائیں کہ کیا ہو رہے ہیں لیکن جب وہ وہاں TV تو اس لوگ صرف نہیں دیکھ رہے ہیں اصل حقیقت بھی دیکھ رہے ہیں it is their own observational skills کہ جو بتایا جا رہا ہے شاید یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے then you will start searching for answers تو کیوں آپ ایسا environment بنا رہے ہیں جس میں آپ نے breathing space ختم کر کے لوگوں کو alternate realities کی طرح جو ہے وہ دیکھائیل رہے ہیں چاہیے یہ تھا کہ آپ alternate forms بنائیں اور ایک جو ہے وہ کیونکہ ہم terrorism اور violence سے related جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس ملک کے اندر counter terrorism only means بس آپ دہشتگرد کو مار رہے ہیں اگر دہشتگردی دہشتگرد کے مارنے سے کسی چیز کا خاتمہ ہو سکتا تھا تو ٹی ٹی پی دوہزار سات کے اندر جو ہے وہ maximum ستائیس سو سے تین ہزار لوگ تھے آج دیکھ لیں کتنے آج کتنے جو انہوں نے ایک مایکرو لیول سروے جو ہے وہ کرایا تھا بما فیملی کے جب یہ process شروع کر رہے تھے پی سٹاکس کا اگر ان لوگ کو واپس لائیں گے اور سیٹل کریں گے وہی تریالیس ہزار کا فگر ہے 43,000 including families تو تین ہزار اور میرے خال میں تریالیس ہزار اس میں خان صاحب کی بڑی چھی سٹیٹمنٹ آئی ہے افغان ریفیوجیز کے اوپر تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی پرانی کلپس نکال کے شیئر کرنا شروع کر دی ہیں میں نے بھی شیئر کی وہ تو آپ بوگز بوگز میں ہیں بوگز ہے میں نے اس لیے شیئر کی اور میں نے کیوں شیئر کی کیونکہ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے ٹویٹ کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی جو سبڈکٹ ہم کور کر لیکن دی فیکٹ کہ کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان کے اندر کوئی بھی گم ہے وہ کبھی بھی ریفیجی فرینڈلی نہیں رہی اور وہ صرف ریفیجی کی حد تک جو ہے پا نہیں ہیں بلکہ آئی ڈی پی کے ساتھ میانے کی ہیں and these are facts ہم چاہے اس کو کئی سی طریقے سے ڈینای کرنے کی کوشش کریں اب حالیہ دنوں میں جو ہم نے ایک 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 پروسس جو ہے بھی شروع کیا جس کو ہم والنٹری ریپیٹرییشن تنام جو ہے وہ دے رہے ہیں کیونکہ eviction collapse جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بدخل کرنا کسی کو کیسے کر سکتے ہیں humanitarian relocation یار آپ نے ایک جنریشن کو رکھا چالیس سال ٹھیک ہے میں آپ کہتے ہیں یہ illegal ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ illegal ہیں why do you want to make more enemies جب یہ گورنمنٹ آئی تھی کابل کے اندر تو میں اور آپ تو چائے پینے نہیں گئے تھے میں تو کوئی نہیں لگے رہے تھا اور ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اب ایک friendly government آگئی ہے یہ لوگ جو ہے ہماری مدد کریں گے اور نہ ان لوگوں نے کہا تھا جن کو آپ بدخل کر I think so چیزوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے we shouldn't make more enemies Pakistan has made enough enemies the only country in Southeast Asia that has bar fence on both borders LOC پاک افغان بورڈر ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف چینہ ہے اور وہ روڈ ویسے بھی چھ مہینے براباری میں بند رہے ہیں تو you are literally you have blocked this entire system تو جب تک انٹر دیپنڈنسی نہیں رہی میرے خیال میں لوگوں کے سٹیکس آپ ختم کریں سٹیکس ختم ہوں گے then people don't care جو میں وہ clip کی بات کر رہا تھا جو clip share ہو رہی ہے I want to talk more about اگوان رفجیز as well خان صاحب کی ایک پرانی clip تھی ہے انہوں نے بولا کہ زیادہ تو جو پشتون ہیں وہ تو TTP کے ساتھ ہی ہیں وہ تو sympathizer دیں گے تو ایک آئیڈیا ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ہمارا پورا northern belt ہے یہ تو hey TTP sympathizer یہ تو چاہتے ہیں TTP لانا یہ تو چاہتے ہیں کہ شریعہ ہو یہ تو وہ چاہ رہے ہیں یہ ہونا تو ہم تو ہم تھوڑی کچھ کر رہے ہیں گیلپ نے سروے کیا تھا آپ کو یاد ہے وہ گیلپ نے سروے کیا تھا کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہے وہ سروے جو ہے وہ شریعہ جو ہے وہ implement جو ہے وہ کرانا چاہتے ہیں I think majority جو تھا وہ اسی پہ تھا کہ وہ شریعہ جو چاہتے ہیں تو وہ انہوں نے صرف KP میں نہیں کیا تھا یا بلوچستان میں نہیں کیا تھا پنجاب میں بھی کیا تھا سندھ میں بھی کیا تھا سب جاتے ہیں کہ شریعہ ہو تو اس پہ آپ ایسی باتیں نہ کریں آپ لوگوں کی دل نہ دکھیں ہم نے I think جو ایک مینسٹریم پاکستان جس کو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک پرسپشن دیا کہ پشتونوں کو تو نہ پڑھنا ہے نہ لکھنا ہے ان کو بس گن پکڑ کے جنگ کرنی ہے اور تو ٹی ٹی پی تو ان کے لیے اچھا ایک even تو ہم نے ریسنٹلی جو دیکھا ہے سواد میں ہزاروں لوگ بہار آئے and again I might have political differences with Senator مشتاق یا مراد سید support them for this کہ آپ طالبان کے اگنس کھڑے ہو رہے ہیں پوسٹرز لکھے گئے کہ طالبان کے جو حامی ہیں سب کے سب ہیں جو ہیں تو is the state enforcing اور you know جان بوجھ کر نافذ کر رہے ہیں طالبان پشتونوں پر and they don't want it what is what is mainstream پاکسان getting wrong it's a very good question now let me explain this ہوا کیا ہے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا کیونکہ mainstream میں آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے you don't have the time neither does it have the appetite and neither does it have the editorial backing کہ ان کو اپنا channel نہیں بن کر بات یہ ہے کہ ایک end game strategy بنائی گئی کیونکہ main premise اس کا یہ ہے یہ جنگ جو شروع ہوئی یہ اس لیے شروع ہوئی کیونکہ جو لوگ مجاہدین تھے ہم رات و رات ہم نے فیصلہ کیا کہ 9-11 کا اٹیک ہوا تو اب ان کو یہ سارے terrorists وہ جتنے بھی تھے وہ مخالف ہو گئے اس پورے premise کے اندر ایک بات ہے کہ پاکستان امریکہ کا ally ہے تو basically پاکستان is a sort of a mouthpiece for the Americans in terms of statements in terms of policy اب جب امریکہ واپس جا رہے ہیں تو اس کو ریورس کرنا چاہیے اس میں سے امریکہ نکل گیا اس premise میں سے تو مطلب یہ کہ پاکستان اکیلہ رہ گیا چونکہ یہ سارے لوگ بیسے بھی ہمارے ساتھ تھے چلو آج ان کو واپس لے کر آتے ہیں اس کو end game strategy کا نام دیا گیا صبح کا terrorist شام کو گھر آئے تو اس کو بات کر گئے like the end for every conflict and contrary to what people think it was actually sort of an amalgamation of practical experiences from other countries simultaneously there was a lot of literature that was made available for that process تو یہ چھے فیز پرسس تا پہلے آپ کانتاک ڈیولپ کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر شرائط ہوتی ہیں پھر یہ کرانا تھا پھر پارلیمنٹ نے کچھ لیجسلیشن کر کہ سکس فیز میں اس کی امکلیمنٹیشن ہونی تھی انٹینشن آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے بیکا یہ ایک بیسک پرمیس ہے کانٹر ٹیررزم سٹیڈیز کی دو چیزوں کے درمیان میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ تھوڑی اور اگر آپ پیس پروٹیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں یہ جنگ کر لمبی ہوگی کیونکہ everybody does not agree to everyone's version of events of how it happened تو اس میں پھر بات چلتی رہے گی اور ایک جوڈیشل پروسس اگر امریکہ کہتا ہے صدام نے برا گیا ہمیں کوڑ بٹھائیں گے صدام کو لٹکا جوڈیشل کمپلیکیٹڈ تو یہ پروسس شروع ہوا اب سٹیٹ کی سب سے انیشل پروبلم یہ ہے کہ سٹیٹ اپنے خلاف کیے ہوئے مرڈرز کا یا کرائمز کا وہ ایک عام مافی نام کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ شہزاد کے خلاف یا افتخار کے خلاف ہو تو جسٹس سسٹم کے اندر یہ کو چانس دینا چاہیے اس کے بیچ میں پھر جو لوگ فیصلے کر رہے تھے وہ سارے گھر چلے گئے اور جب گھر چلے گئے تو نئے لوگ آگئے ہیں نئے لوگ نے کہ اس کو ختم کر دیں تو جو پروسس شروع بھی ہوا تھا وہ کمپلیشن تک نہیں پہن سکا میڈل کیونکہ آپ جو بھی پلان بناتے ہیں اس کے شورٹ لیبل میڈ لیبل لانگ ٹرم سلوشن کو مدھے نظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں انفرشنٹلی اس ملک میں چیزیں جو ہے وہ اڈھاک بیسیس پر سب دو دو سال کا سوچتے ہیں کے سال کا سوچتے ہیں لانگ ٹرم پولیسی اس کا کوئی نہیں سوچتا it's a failure on maximum level the aftermath is in front of you there is TTP there is ISKP there are different people that are attacking from new nomenclatures coming in and our policy in Afghanistan which we were thinking that it is successful policy we thought that we were using them now we feel that we have been used is I also get history is possible that I R.A. is an ideological agreement so I R.A. a good friday and bad agree I see that as a victory as maybe somebody who suffered more or seen TTP which did Pakistan I don't sympathy to me my mainstream Pakistani opinion is that you can't deal with you have done deal کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے وہ deal توڑی ہے آپ کو جو ہارڈ کو ٹیررس ہیں وہ elimination کرنا ہی بڑے گا am I wrong it's a perspective under current circumstances تو آپ کے ساتھ آپ کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں there is no other way out of it but afghan Taliban are playing very tactfully جب آپ کہتے ہیں کہ TTP اس سائیڈ پر ہے تو کہتے ہیں آپ کہ اپنے انٹرنل سیکیورٹی مہینزم تو ہے نا this is their argument ٹھیک ہے TTP اس سائیڈ پر ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے they always say this یہ ان کا ایک تیکٹیکل نیریٹیو ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کنٹرول کریں جس طرح ہم نے ISKP کے خلاف اپنی سیکیورٹی آپ ریشن کی ہے جو ایک عام پاکستانی کی سوچ ہے میں اس میں I mean whether I agree or disagree is a separate thing the fact is کہ آج آپ وزیرستان کی بات کریں پشاور کی بات کریں خیبر کی بات کریں how much do they know about the area how would they be able to know the problems in those area because mainstream کیونکہ وہاں پر تو TRP کی ratings نہیں آتی تو news casters اس کو چار سڑڈا بولتی ہیں میں تو ایک دور چلا گیا ڈھونڈنے مجھے پھر بات میں پتا چلا کہ غلط تھا کچھ ایسے نام ہیں جو نہیں لینے چاہیے وہ بہت عجیب قسم کے پنجابی میں پر نام سو مری کے اوپر اور لور ہے بلوچستان میں بھی پلیٹو ہے بٹ وہاں ہی جاتے ہیں تو on a general level it's a failure to understand the problems اور پلس ہم نے کتنی national debates جو اس ڈسکورس پر جنر ریٹ کی آپ مجھے بات بات آخر میں اسی پہ آجاتی ہم نے کبھی کوئی اس کو سیریس لی پر ڈسکیشن کی ہے اور اب تو اس بات کو سوچ نہ بھی نام مجھے ایم 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 اسرائیل کو ریکنیز کی ہے ان کی ڈیمان ڈیمان پاکستانی پر میرا یہ ہے کہ ٹی ٹی بھی چاہتا ہے پورے پاکستان پہ پورے پاکستان میں نافذ ہو شریع اور شریع بھی وہ جو ان کا آئیڈیا ہے تو آپ ان سے کسے ہی کوئی ڈیل کر سکتے ہیں That is their demand and that is what they want Am I wrong جب اس قسم کے کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو آپ سٹیپ پائی سٹیپ کرتے ہیں اس کا کبھی کوئی پرمنٹ حل نکل نہیں سکتا میں آپ کو ایک مثال لہتا ہوں فر اگزامپل اچھے پرومنس انڈونیشیا میں انہوں نے وہاں پر ادھر القاعدہ تھی انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مزاقرات کیے you know how long those talks lasted 14 years but they didn't send in ulemaa or they didn't send in you know military or civil law enforcement to talk to people انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جو سوسائیٹی ہے ان کے ساتھ ان کی بات کرانا شروع کی پھر سٹوڈنٹس کے ڈیلیگیشنز بیجے اس کے بعد پھر ریلیجیس ڈیلیگیشنز بیجے اس کے بعد پھر ریلیجیس ڈیلیگیشنز بیجے ultimately what they decided was کہ اس کو اپنے ایک ڈیموکراتی سیسٹم میں لے آتے ہیں اور ایک جو ہے وہاں پر آپ کنسنشل گورنمنٹ جو ہے وہ بنا انڈونیشیا کی اندر اس پرونس کے اندر شریع جو ہے وہ implemented ہے کدر آپ نے دیکھا کہ وہ ہیڈلائنز اس نے بنایا ہے یا کہیں پر جو ہے وہ کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی nowhere but they are relatively in peace and it was al qaeda yeah and the general amnesty but there was one contributing factor to it it was post tsunami where the country they were also destroyed and the people that they were fighting against were also i mean financially and militarily destroyed so they thought that in nation building کے process میں let's sit down across a negotiating table and talk لیکن اس میں پھر complexities ہیں i'm just giving you an example complexities اس میں ہے کہ it's in the middle of the ocean تو اس کے اردر کوئی افغانستان نہیں لگتا کوئی انٹرنیشن نہیں لگتی وہ ایسی کوئی چیز نہیں لگتی جس میں باہر سے لوگ آ جائیں اور وہ کوئی گن جو ہے وہ بنائیں secondly جو ہے ان کا جو process ہے یہ لوکل لیجسلیشن نہیں کر سکتے بس جو لیجسلیشن ہے اس میں provincial domain میں رہے گی it does not have an overriding affected with national politics میرے خواہل میں اس قسم کی discussions جو ہے وہ اگر ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے and i will tell you that very clearly کہ شاید state اگر اس process کو شروع بھی کر دے tribal areas کے اندر اس کا buy-in بہت مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ military operation کا یہ TTP کے narrative okay i think people will not subdue to that جو resistance actually جو state کا ہے جو state کا you know ایک ایک adjunct ہے اور جو اس کی positive side ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سیریہ کے they don't want this they want to be part of what you call mainstream Pakistan they want industries like Faisalabad they want shopping malls like Karachi they want business hubs like Lahore they want restaurants like Islamabad the fact is nobody wants restaurants like Islamabad what is wrong with you every single Pashtoon right now is judging you you think Pashtoons want food from Islamabad at least let's put shame on you let's put it in terms of shame on your Chapli Kabab by the way you get it you want to be KP میں Tuscany Gordyard پکلی وہ لوگ ترس رہے خدا کا خوف کریں اس وقت جو وہ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کو اتنا جج کر رہے ہاں چاہتے ہیں سواہت میں وہ کہتے ہیں کنولی کھلے I take my last words that structure is ان کو چاہیئے so لیکن the fact is کہ 2014 سے 2021 تک کا جو time frame ہے جس میں دہشتگردی اب نے کہا ختم ہو گئی اور جس کی یہ پیریٹ تھا کہ آپ وہاں پر کچھ کرتے ہیں وہ در کچھ بھی نہیں ہے like there's literally nothing on what people could actually go back to and say کہ state نے ہمیں یہ دیا so this system that is coming in جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ وہ they are not acceptable to us currently they are in a mode to say کہ یار save us you know لیکن نہیں ہے there is اس قسم کے وہ 3% جو نیف سی ہم نے پرامیس کیا تھا وہ بھی نہیں دیا جو development چاہیے تھی وہ نہیں دی تو understand it better right now جو پورس نسے off the border over the years improved تو ہوئی ہے border فینج چاہیے تھی پورس اور نون پورس is it right now it is the border is i won't say completely نون پورس لیکن it's very difficult to cross over almost ناممکنی اوپر نور سے بھی پہاڑوں سے بھی مشکل ہے جو gaps ہیں وہ تقریبا 53 جگہوں پر ہیں اور وہ because of weather conditionality کی وجہ سے there is no other reason of that کیونکہ اتنے altitude پر آپ fence لگا نہیں سکتے اس کی جو cost of building it rebuilding it because of the snow وہ بہت زیادہ ہے اور وہ اتنی height برے کہ مومنٹ جو ہے وہ almost ناممکن ہے so وہ ایک issue ہے لیکن border پہ smuggling ہوتی رہی ہماری باتوں کو مانتی ہے تو اسی بات نہیں ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے اس کی لئے میجرز بھی ہیں لیکن اگر ہم یہ سمجھے کہ ایک دن ایک بیس ہزار لوگ اکھٹے ہو کر وہ اس سائیڈ بے آجیں گے کہ جو ریپورٹ گوایا تھا کہ دیورنگ فیزہ زیرا پیڈی گورنمنٹ کئی تالیبان فائٹرز جنس کو ڈیل یہ ہوئی تھی کہ گنز کے بغیر آئیں گے فیملی ساتھ آئیں گے لیکن a lot of people reported کہ ہم نے خود دیکھا گنز لے 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 ان کو cross کر وائے گیا تھا کھل کر بلائے گیا تھا and I don't know the exact numbers but thousands walked with weapons is that true they are not more than 80 they are not more realities اور majority movement کیونکہ مسئلہ سوات کے اندر وہ زیادہ بنا تھا اس میں بھی کچھ ریزنز سائٹ کیے تھے کہ ایک goodwill جسٹر کے طور پر ان کو آنے نے ساتھ it wasn't with weapons یہ بھی وہ ہے لیکن یہ کہ نا کہ they did not find weapons loکلی سوات کونس مجھ کے لئے ویپنز ٹون لیکن جب آپ اس قسم کے processes کے اندر جاتے ہیں اور یہ میری ساری بات تھی اس process کو بھی secretive رکھا گیا تھا اس کا portion تھا جو secretive لیکن آپ سوات ملے کر آرہے ہیں تو سوات کے لوگوں پتائیں کہ ہم کیا کر رہے تو وہ پولیس والا جب وہاں پہنچا گیا پہار پہ تو اس نے کہ یہ ایدر نہ ہو اس نے کہا کہ تم دہشتگار دو اس نے کہ کہ ہم تو ڈیل کر گئے ہونے اس پر فائر گیا اس کو پہر پہر گولی لگی and then it all started having a trickle down effect کہ یہ operation ہوگا but وہ اسی بہاسی لوگ جو ہے they were given safe passage they were asked to leave so they are no longer there in سوات یہ وہ والے کم اس کم نہیں ہیں yes individual سوات کے اندر تو I think a major incident that has happened in since January we haven't seen major incident like major incident happening in سوات or either in پشاور since January touch word but you never know اور یہ کہ حالات کی خرابی کی جب ہم بات کرتے تو یہ ایک fear factor اس میں بہت بڑا ہے لیکن simultaneously یہ کہنا کہ بالکل ہی سب کچھ ٹھیک ہے یہ بھی غلط ہے it wasn't in سوات it's not in south وزیرستان and this is also an open secret official پیسے ہزار وہ ان کو جا رہے تو the fact is کہ جو contractors road بنا رہے یا building بنا رہے کچھ بنا رہے ہیں they are paying 5% of the project to these people to TTP to whatever local group exists it can't be only because north or south وزیرستان کی جب ہم بات کر دیں صرف TTP نہیں ہے there آ رہے ہیں تو اگر کسی کی جان کے بات بنی بھی ہے اور اس کی فیمیلی کو جو پرابلم ہے people are paying extortion the state knows that people are paying extortion لیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریپورٹ کریں لوگ ڈرگے ہمارے ریپورٹ بھی نہیں کرتے کیونکہ جو سٹیٹ کے ساتھ دے رہے ہوتے تھے تو is the idea now کہ چلیں major incidents now bomb blast now chinese کو ڈرگیٹ نہ کرو اور شیٹ اس کو جلتا رہے and what should happen is کہ آپ اکنومک لی اپلیفٹ کریں تاکہ over the year چیزیں بہتر ہو جائیں is that what i think the میں اصل میں بات ہم نے شروع کی تھی کہ ہوا کیا تھا اور اب اس time پہ کیا تو جب یہ process شروع ہوا تب بھی لوگوں کو نہیں پتہ لگا جب ختم ہو گیا اور policy reverse ہو گئی تب بھی لوگوں کو پتہ نہیں لگا اب جب آپ جاتے ہیں ان areas کے اندر ہماری help کرو تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ لے کر آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانی ریجیم لے رہی تھی کون سی پرانی ریجیم دے تو don't know individuals کے macro level پہ کون سی politics کھلی گئی اور کون تھا کھے تھا کھون پیچھے تھا for them state is state you know تو جو confusion ہے وہ ابھی تک کسی نے clear نہیں کی people on ground are confused because there is a larger chunk of the society that believes کہ خود لے کر رہے تھے وہ idea persist کرتے ہیں rightfully believe تو obviously جب process تھا اور آپ نے کھل کے نہیں بتایا کتنے لوگ آئے کتنے نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا نہ آپ نے کوئی پبلک کی کوئی بات کی and then you expect the people to understand on whatever you are doing ایسا چلتا نہیں ہے like maybe once or twice it works uh but it creates further distrust اس لئے ان processes کو کچھ دردے تک ٹھیک کے سیکرٹ رکھنا چاہیے جو اس کی ورکنگ ہیں لیکن جبکہ ہم اگر over the years بھی دیکھیں from Hamid Kul to General Faiz policy تو بڑی consistent رہی ہے اس میں فارغ کیا ہے I totally agree with that اس میں کوئی disagreement نہیں وہ فیز کی چائے والا جو ریفرنس ہے وہ اس لئے استعمال ہوتا ہے because we were more happier than other people around the world کہ now a friendly government is coming تو ہمارے ساتھ جو فان صاحب نے کہا تا the people of Afghanistan have broken the shackles of slavery obviously this is what اور ان کا ایک consistent narrative چلتا ہوا ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ کہا وہ consistently اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں ولکہ انہوں نے تو سب سے پہلے idea دیا تھا کہ DTP کو بشاور میں آفس کھول گے انہوں نے بولا نہیں ہے ہمارے نمائنے بخاندہ نہیں زالہ ہو گیا اس کے میں پیسے لوں گا سو شہزاد there is you know confusion کیا ایشو ہے خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ یہ جو خونی لبرل ہیں یہ چاہتے ہیں کہ میں گولیاں لے کے مار دوں ہمیں rehabilitate ہی کرنا ہے آپ military نہیں کر سکتے امریکہ کی اتنی capability ہے وہ 20 سال لڑے اس کے بعد بھی deal کر کے گئے تو کیا خرابی خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں دیکھے ہیں اس میں تو کوئی خرابی نہیں تھی لیکن جب آپ ایک narrative frame کرتے ہیں اس کے لئے supporting mechanism بھی چاہیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جس میں کیلئے سارا کام کرنا ہو کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ if they think that it is the time ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں بلکہ یہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ملک اس نہج پہ آکے کھڑا ہوئے there has to be a policy direction that is given and policy directions are not made in isolation you have to take the public the political part of religious class everybody into confidence کہ اب یہ طریقہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ چھ مہینے بعد آپ کہیں گے کہ let's talk again آپ ایک narrative shift کریں اور اس کے مطابق کام کریں میرے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں confusion ہے اگر خان صاحب کہ بھی رہے ہیں تو پھر وہ build up کر دیں جو اس کے لئے capacity چاہیے یہ کام کرنے کے لئے تو وہ consensus build up کر دیں تازات تو نہیں تھا with the establishment he was saying what the establishment wanted now we say that there were two establishments ایک وہ establishment تھی جو اس time پہ تھی اور اب ایک نہیں establishment ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو public کے لئے تو سارا establishment ہے they don't know کہ پہلے کون تھا اور اب کون ہے the confusion is in this part اس کو اگرام تھوڑا اب historically بھی دیکھیں I think آپ کو بہت دا actually the establishment and if I'm wrong please correct me establishment ہی تو چاہتی تھی کہ drones نہ ہو and I think آپ ہی ہیں جنہوں نے کہا تھے کہ کوئی if I'm wrong again correct me کہ TTP کا کوئی بھی انسان ہمارے اس سے نہیں مرا سب drone سے ہی مرے ہم نے کسی کو نہیں تارگیٹ کیا top leadership TTP کی جتنی بھی ہیں آپ نکال کے دیکھیں historically ہم نے کبھی نہیں ان کو تارگیٹ کیا there was nobody that was killed in any ground سب drone میں مرے تو establishment ہی چاہتی تھی کہ ڈرونز نہ ہو تو امران خان کو یوز کر رہی تھی کہ اچھا انٹی ڈرون چلا ہو ساتھ ساتھ بولتا ہے وہ جو ڈبل گیم ہم نے کیا ہے اس میں بھی انکلیریٹی ہے I agree with that لیکن پھر آپ اس ٹائمنگ کو بھی دیکھ لیں جس ٹائم پہ وہ پھر ڈرونز ہو رہے تھے تو بائی دار ٹائم تی ٹی ٹی پی ورے اٹوی کے زو خان صاحب نکل آئے کہ بھئی آپ بے بان کرنے بس ڈرونز اس ٹائم پر اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ سیچویشن میں بھی اب دوبارہ کوئی نکل آجائے کہ آجائیجی آپ ڈرونز ٹائکس یہاں پہ کریں you never know what sort of games people are playing at what level why was if we are to say کہ the pakistani establishment did not want ڈرونز it was seen as you know counter-productive with public narrative at that time as well کیونکہ اس میں تھے اس میں civil casualties تھیں obviously مجھے سرہ باجوہر میں مدرسے پہ ہو گیا تھا اور پھر پاکستان establishment نے کہا ہم نہیں گیا پھر بعد نے کہا اچھا ہم نے responsibility لیں لی تھی کہ امریکہ پہ a lot of such incidents in which you can actually say this اب تو ساری files بھی leak ہو گئی ہیں بائیر سے وہ آپ کو بتا بھی رہیں کہ کہ پہ غلط تارگیٹ ہوا دا کہاں پہ کیا تھا it's very difficult to find face saving from all of that leaks are everywhere جو آپ کو بتا بھی رہیں کہ civilian casualties کیا تھی i think new york times نے اٹھلی سیریہ اور اراد تک بہت کوپیس قسم کا جو ہے اکنولیش کام کیا ہے which is actually brought into the war crimes committee اب ایڈیا کہ کچھ وہ اپنے اصاصے بچانا چاہتے تھے جو لوگ تھے وہ اس سائیڈ میں نہیں تھے بہت ان ان ایڈیو ان بڑے بڑے نام تھے جن کو سگنیش سٹرائک سم کہتے تھے کہ یہ پریسیزن میں جو مارے گئے ایڈیو ان بہت ایڈیو میبی تورا بورا میں جاکی انہوں نے رات میں غائب کر دی تھے سچ گئے اس کے بہت سارے ریزن جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو پروٹیکشن دی ہے اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ آپ اسکی پی پاکستانیوں نے ایڈیو پاکستانی دی اسکی پی اسکی پی افغان افغان تھانی ہوگی Мы احسین کیون کیون نیراتی ٹی ایڈیو کہ آپ اپنا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے پاکستان نے نہیں سپورٹ کیا طالبان کو پوچٹ 2001 اکٹوبر 7 اکٹوبر 7 ہم نے کیا پاکستان کے اندر ہم نے ایو ایس کو افغان طالبان کو بچانے کے لیے was our establishment protecting them وہ ایک symbiotic relationship ضرور تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بہت سارے لوگ جو background briefings میں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو physically aid نہیں دی like we didn't aid them we just closed our eyes آرہیں جا آرہیں ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھ رہے that was one of the things لیکن then again when you look 2001 کے بعد جب آپ 2021 میں آتے ہیں نندے سے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آخر میں آ کر عیدی لوگوں سے بات کریں گے تو ہمارے تعلقات ان کے ساتھ کیوں خراب جو ہے وہ کر رہے تھے اس زمانے میں and اب خود خراب کر رہے ہیں you see the you know the narrative how it keeps shifting its balance without making any sense تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ چالیس سال سے آپ نے اپنے ملک کا خامیازہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے وہ نکالا پھر ان کو آپ نے رکھا پھر maneuver کیا جو بھی ہوا let's forget all about that the united states probably also wants to forget what happened in the last 20 years and move on but since they are going to live with you over here and these people were your assets جو آپ کے پاس تھے اگر ان کو نکالا بھی تھا it should have been very channelized sort of a way جس میں کچھ dignity جو ہے وہ بچھی جاتی TTP کی وجہ سے ان لوگوں کو نکالنا آئے آئے وہ سے میرا اختلاف بھائے by ان لوگ you mean refugees yeah اسامہ بن لازم ہمیں پتا تھا establishment کو I don't think so ہمیں ہی پتا تھا I seriously have doubts on that it's like how many kilometers from the اٹک academy was that kakool academy you mean he's leaving behind that اور پتا ہی نہیں دہہمے دیکھیں یہ پوڈکاست شروع ہونے سے پہلے بھی ہم اور آپ یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی گرینڈ ڈیزائن ہے جس میں کوئی جو ہے پرسیو کر رہے اور وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں the fact is کہ جس طرح باقی ملک آلات ہیں تو strategy کی بھی یہی آلات ہیں اور بلیک ہاکس جب آگیا پشاور اور لوگ بلکہ مجھے ایک میرا کلاس میٹ تھا اس نے مجھے فون کیا اس رات کو فرنپٹ آباد سنگ کہ ہمارے گھر کے سامنے جو کمپاؤنڈ ہے اس میں ہلی کافٹر گئ رہے ہیں اور میں رات کے ٹائم ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ رات کے ٹائم پہ ہلی کافٹر جو ہے تو میں نے فون اٹھا کے سب سے پہلے اس پی آر والے کو فون کیا کہ سنگ کہ رات کے ڈیڑھ بچے کانسے نہیں کافٹر مجھے وہ آگے اور جو میرے ساتھ میرے کالیگ تھے ان کو پھر فون کیا ہمارے پھر ہمارے پھر 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 کریں اور then we called up some high ups and then they said کہ کچھ ہو رہا ہے تو بس خاموش ہو جاؤ کل پتا لگے کہ کیا ہو صبح دیکھتے ہیں ابھی زون ہے تو you know and that's how we found out یہ بہت فنی واقی what happened that night it's funny also but yeah all of this happened I mean I think the funny part is ملا کیا جو ساما کی collection بھائی تو آدھی دنیا میں تررزم کر کے یہ سیڈیا رکھی باتاو یاد رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں تیررست ہیں بھائی تو چیزیں نہیں دیکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہ ہمارا کیپلا دورست ہو چکا ہے لیکن from like you know وہ جی confusion تھی کہ اساما شہید ہیں یا ہیرو ہیں وہ کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا it will never be cleared it can't be cleared theology that we built around this country it's very difficult i think یہ taboo subjects رہیں اس پہ اب کبھی بھی conclusive طریقے سے بات نہیں کر سکھیں گے what do you think of the pre-APS جو Raheel Sharif and Nawaz Sharif کی confusion تھی was the confusion کہ Raheel Sharif operation چاہتے تھے Nawaz Sharif was resisting and then when APS happened and then they had no option no i don't think that had anything to do with APS or Nawaz Sharif and Raheel Sharif 's مسئلہ تھا that wasn't related to a lot of internal issues to Pakistan it were related to a lot of external issues when you remember Syria and Yemen was talking about the protocol started and some people sent to help based on the Saudi request which the parliament resisted you must remember all of that i mean it's very recent history i remember that on my fingertips and that time was it was someone and said that these comments shouldn't go so anyway but these conspiracy theories will be in KPS because what is national action plan ? So national action plan revisit it was a good thing i think it was a good thing in intention but everybody knows it was used for political the same part is with our anti terrorism law this country terrorism law gap بن gaya jis kisi cheeze me koi apne victimize karna us ke o par atc charges naga do kal perso mein sari statistics joh he wuh dekh rha tha ke actual joh ATC me terrorism related cases jah me conviction ratio kya hai kp was somewhere in you know 21% or something like conviction rate or wuh bhi trial court like is ke bad he appellate court me case jahe ga or os me 70% joh overturn ta mtlab joh 21% cases kya 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 آجائے گا لوگوں کو پتا اندازہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ پولیٹیکل بکٹیمائزیشن کیلئے یا یومن رائٹس ایکٹیویس یا ان لوگوں کے جرنلیس کے اخلاف استعمال ہو تو ایتنگ کہ یہ لوسیس ایفکیسی اور ڈسٹرسٹ اور پیدا ہوگا اور کیا آلریڈی یہ سوسائیٹی اتنی پولرائزد ہے کوئی بھی اس بات سے چاہے آپ جتنی بھی سنسرشپ کرنے کی کوشش کریں کوئی اس بات سے جو увелич کی بھی؟ اگر میسی سے اختلاف نہیں کرے گا کہ صاحیٹی اس مchnitt غلی پولرائزد آپ کو ایتنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے you don't need to divide it further unfortunately بہت سارے میجرز ایسے ہو رہے ہیں جو اس پولیٹیکل ڈیوائیڈ کو فردر جو ہے بڑھا کرنا اس結 Aprèsёл تھے 2024 seems to be a problematic ہم نے جو ایڈی پیس کر کے خالی کر کے جا کے آپ پیشن کیا تھا thought that was successful and good it was successful اس میں کوئی شک نہیں it was successful because obviously one of the biggest dilemma at this point is on how do you fight entities that don't exist within your territorial boundaries secondly they don't hold any territory آپ کانیٹک آپریشنز تو تب ہی کرتے ہیں جب آپ کی سوورینیٹی کو چیلنج کیا جائیں آپ اپکس کمیٹی کی منٹس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں بار بار ایک ہی بات کی جاتی ہے intelligence based operations اور چھوٹے موٹے ops چلتے رہیں گے لیکن کوئی major operation نہیں کر سکتے اس وجہ سے کسی جگہ بھی کسی کا hold تو نہیں ہے which means that it is a problem and you need to reinvent yourself because these are not the same Taliban that you were fighting 10 years ago that means that they have also evolved their strategies it's becoming more of an urban warfare with some sort of you know diminished form of bases in the tribal areas but they could be anywhere at any point so they have evolved unfortunately we are still in the process what do we need to do should we strengthen our police to deal with all of these things or should we also still think in terms of military operations and army operations I don't think that military operations جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کسی چیز کا جو ہے وہ permanent solution وہ بنتا ہے you have to fix your house اور جب ہم fix your house جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو وہ کیونکہ سی وی ای اور پی وی جو ہیں like کمبیٹنگ اور پریونٹنگ وائلنس اکسٹریمیزم اس کے it's a full science now آپ نے آلٹرنیٹس جو ہے وہ کیا دی ہیں یوت کیلئے کیونکہ میری اور آپ کی طرح ہی لوگ ہیں جو بعد میں جا کر ریکروٹ ہو جاتے ہیں اس کے فیکٹرز کیا ہیں اس کے انیلیسز کیا ہیں آپ نے کبھی کوئی ٹی پر کوئی انفارم ڈسکشن دیکھی اپنے چینلز پر میں نے تو نہیں دیکھی جس میں لوگ بیٹھ کر پوچھیں گے یار یہ بجا کیا تھی سوال یہ ہوتا ہے ہمیشہ کتنے لوگ مارے گئے پکڑے گئے یا نہیں یہ کبھی کسی نہیں پوچھے گے یہ انہوں نے کیوں کیا like what was the motive behind it nobody's ever asked that neither do we see any sort of you know discussion اور یہ ہمیشہ کوئی conscious level پر یہ discussions نہیں ہوتی this entire strategy to sort of reinforce being a good citizen of a country has to be on a very subliminal level تاکہ وہ processes جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں simultaneously تو آپ school based آپ نے کبھی ethics اور morality جو ہے وہ subjects میں include کیا ہے کبھی بھی نہیں اس میں کبھی discussion نہیں ہوئی ایک آپ نے internet کے حوالے سے ابھی تک جو ہے کسی کو بتایا نہیں بلکہ وہ کون سے لوگ تھے جو لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے اور وہ کہاں سے کام کر رہے تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اب وہ لوگ سارے برے ہو گئے لیکن آپ نے ایک generation کو خود پال کے جو ہے وہ بڑا کیا کہ لوگوں کو گالیاں دو اور جو ان کو بلی کرو اور ان کو اتنا کر تو کہ وہ internet چھوڑ کے بھاگ جائیں آپ نے کبھی cyber spaces کی اوپر تو بات ہی نہیں کی جو implications ایک آدمی کی جو ہے وہ discussions that we have had not even distantly اس کے قریب بھی ہم کبھی نہیں گئے کہ ہم نے کبھی discussions کی ہیں اور میں اور آپ یہ شاید individual capacity میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے difference بھی individual capacity میں ہوگا اور جب تک یہ باتیں ہیں mainstream discourse کا حصہ نہیں بنیں گی آپ لوگوں کو حقیقت نہیں بتائیں سوالات کا جواب نہیں دیں گے this confusion will remain militants کے لئے recruitment ground جو ہے اس میں ہمارے جو بھی political disagreements ہو سکتے ہیں I think groundswell KP میں especially is very pro PTI from the outside that's my perception if I'm wrong please correct me KP predominantly PTI support they feel disenfranchised right now تو اب جو یہ state کر رہے on a political level ساتھ ان کے اسی province ملیٹنسی problem بھی ہے how dangerous is it right now کہ youth ہے جو feel کر رہی ہے کہ ہمارا vote کا hug بھی ہم سے چھینہ جا رہا ہے state ہم rightfully اور wrongfully ہمارے leader کو جیل میں ڈالا ہو ہے تو وہ ایک وہاں بھی resentment رہی ہے اور ساتھ ملیٹنسی بھی بڑھ رہی ہے تو یہ دونوں شورٹ سرکیٹ ہو گئے آپ اگر ECP کا ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں اور نیشنل ایبرجز دیکھ لیں اپنے یوت پلچ کا we are probably in the top 10 of the world's youngest populations 64% ہے between 18 and 30 جس میں almost 50% something جو ہے وہ کیپی کا بن جاتا ہے جب آپ پروینشل لائز اور almost 70% جب آپ فاتا کے ڈومین میں چلے جاتے ہیں ایکس ٹرائبل areas کے ڈومین میں یہ youth bulge ہیں یہ means that they are more their youth index is higher than the rest of پاکستان اچھا ان کو like mainstream میں شامل کرنے کے لئے آپ نے local bodies election کرائے اس میں youth کی سیٹ رکھی وہ سارا کام کیا پھر آپ نے پورا political process دیو استال کر دی PTI کا vote KP میں is because of hatred combined hatred if this hatred can be replaced with something more positive I don't think that PTI or any other entity that has an anti state or anti I won't say anti state currently I will survive PTI کا دس سال pro state narrative تا دس سال دو گم جی تھی KP میں آپ نے پوری جنریشن کو بڑا کیا ہے by the time نئی جنریشن آئی گی دو ازار بتیس ہوگی for the next 10 years آپ کی جو ریورس انجنیئرنگ ہے آپ کسی میں کام کرنا پڑے جب تک نئی جنریشن نہیں آئی تب تک آپ نے بتا دیا کہ ایک ہی لیڈر ہے نیریٹیف کیا تا پچھلے بیس سال میں جن میں بھی بڑے ہوئے ہیں باقی سارے کرپٹ ہیں there is only one person there is عمران خان تو بڑے ہی اسی سوچ کے ساتھ ہوئے ہیں پھر آپ ایک دن کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک دن نوٹ کہیں گے بس ٹھیک ہے اس کو اٹا دیا گیا ہے تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ عمران خان وہ برا آدمی ہے لیکن مجھے سب سے بڑا پروblem اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جتنا آپ جو ہے hopelessness اور disparity کو جو ہے وہ پرموٹ کریں گے ادھر اور بھی بھوڑے سارے پروblem ہیں like in terms of terrorism militancy ایسی آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کے پی میں سے جو پہلے سپریٹسٹ ایسی تیسی انڈیفرنس کیونکہ آپ کسی لوگ سٹیک ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ کیوں آپ کا کام کریں گے کیوں آپ کی طرف سوچیں گے نہ بجلی سٹیٹ دے رہی ہے نہ پانی سٹیٹ دے رہے نہ جو پولیٹیکل پروسیس تھے ان کو بھی سٹال کر دیا گیا یہ آوازیں نہیں آنی چاہیے تھی اور وہ آپ تکویت پکڑ رہی میرے خیال میں اگر اس کو جلدی اس کا ازالہ نہ کیا جائے it might morph into something that we will not be able to control it how do you see the ptm factor کہ وہ بھی ایک non well political but non participatory in politics ایک تنظیم ہے جو popular ہے ان کی لیڈر کو بھی آپ پٹھا گیا ریسٹ کر لیتے ہیں بھی آج کل ان کو ایٹی سی کے سامنے پروڈیوس کیا ہے تو وہ بھی جو ایک ان کی طرف جا رہے ہیں non violence کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی آپ engage کرنی کی طرح کی جگہ terrorist کی طرح treat کر رہے ہیں ptm کا problem looking at it evolve over the years ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا بنی بغیرہ بغیرہ پھر اس میں splits آگے کچھ ادھر چلے گے کچھ ادھر چلے گے whatever ndm لوکل سطح پر بھی مختلف تنظیمیں اگر آپ اس ٹائم پر دیکھیں ptm ٹائپ تقریبا آپ کو ساتھ ڈیفرنٹ تنظیمیں جو ملیں گی in different areas and i don't want to go into the details of all of that لیکن the issue is کہ ptm صرف اس کا ایک executable عمل آپ کو نظر آدھیں ہم جب reporters پیچتے ہیں یا کوئی report بنا کے ٹی وی یا اخبار کو بیچتے ہیں چلتی تو وہ ایسے بھی نہیں اس میں ptm کا نام لکھ دیتے ہیں لیکن if you go a little deeper and see it جتنی بھی political parties ہیں they are actually part of it ptm کا اکیلا کوئی وجود نہیں ہے these voices that you are hearing is a conglomerate of many different political parties humanitarian workers civil society in these areas جن کو ptm کے نام پر بولنے کہ ایک موقع مل جاتا ہے the fact is اگر ptm نہیں بھی ہوتی this might have morphed into something more dangerous that is still a non violent execution of whatever is brewing in there میرے خیال میں چیزوں کو carefully handle کرنا چاہیے اگر آپ آج ان کی leadership کو نہیں چھوڑ دیں بات کرنے کے لئے اس کا alternate کیا ہے then you know that is the alternate are people overestimating when they say ttp stronghold they are back i won't say with that intensity yes strategy has changed definitely we see a more reinvigorated ttp we see them with a plan now so یہ interesting part کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمیں یاد initial conflict between 2004 or 2010 2014 ہم نے دیکھا کہ مسجد ہیں under attack ہیں school under attack ہیں whatever now what they have drafted is their manifesto is that no civil casualties only the armed forces of Pakistan whether civil or military are our target there is already an anti military narrative in these areas to speak very openly they are cashing on that wherever they find a loop hole on what the state is not trying to do they were always cashing on that so you can see that that you narrative narrative this typical is a redo of the afghan taliban 2003 2004 کے اندر afghan taliban and of the fact that this system does or not the propaganda is very effective and they might not have as much control as people think but that is the success of their propaganda because the state is not coming clear and can't give your narrative and clear then this kind of manipulation can't happen so this can't be for instance afghan taliban right now they're in government but it is the analysis that afghan taliban can't mainstream proper government because if extremism is a little behind ISIS is target so they have to have a fine balance between being a proper running government but also not completely giving like the ideology is because they will never abandon their ideology neither will they give up TTP they will never give up TTP that is very clear yeah till they keep their ideology intact they will never give TTP the way that systems we see modern democratic governance structures and international best practices through but if you look at it from medieval structures and the way that it is clung to its own version of religiosity there a thing that called Bait 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 So TTP is with leader and under Bait if anybody attacks them that will happen anytime we have to set our priorities straight in terms of Pakistan and what Pakistan wants and I think a lot of that begins internally So why we were so so afraid that people that have been in jail together for 10-15 years will shoot in Afghanistan Taliban and Afghanistan Taliban are so good friends that will TTP do will them to people understand they said what you are doing they are it if you are to a lot of policy the way that we are trying to create animosity and I think we will be at a point where there will be no return and I don't want to sound pessimistic no return does not mean in terms of what the future holds for us will be completely negative but we will have to make tougher decisions than we are making right now and you need a political government to make decisions slowly and gradually you are moving to that direction that the tough stances and the public support and the public narrative we are reaching that point because I think that if you unilaterally act then simultaneously you are isolated from from you isolate tomorrow if the prime minister phone tomorrow and phone you are in our province what should do what in your opinion what road map to fixing all these issues I think that the first thing that they need to do is to actually make all stakeholders sit together without working Afghanistan and Pakistan both and then and I agree trade I won't call it trade a trade a bastardized term I think interdependence is the key if you kill the interdependence part you finishing stakes don't do like business why not why this animosity suddenly I don't guarantee that TDP will end or the elements will end one thing you will always have an alternate route to rely upon and I think these informal ties are stronger than formal actions and there are people who actually have deeper insights than the Afghans themselves why don't you bring them to the table to talk to I think it's policy level and external policy measures but it shouldn't be policies that are made in Islam and unimplemented otherwise blowback effect just other things and think what you're it should be obvious to people you feel that they don't because lack of clarity lack of structure is the liminal space created you have to yourself have to smuggling on the border پہ اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو افغانستان جانا ہوتا ہے کراچی میں بکرا ہوتا ہے تو یہ جن لوگوں کے خانچے ہیں ان سب چیزوں میں اس میں اتنا فائدہ اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ سٹرکچر کر کے اکانومی چلانا چاہتے نہیں ہیں ڈیزائر نہیں ہے جس دن جو ہے پولٹیکلی الیکٹیٹ گورنمنٹ آگئی ان کو ویریس ٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں رکھ کے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے تو ایک پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ جو کوئرسیب میجرز لے کر اکانومیز کو بلوک کر سکتی ہے اور اپنے طریقے سے چلا سکتی ہے کہ صرف یہ ہی کر سکتے ہیں the day that a political گورنمنٹ comes in it will move towards informalization once again کیونکہ بورڈر کے اوپر جو مارکٹس ہیں یاکراس بورڈر ٹریڈ ہیں majority of it 90% of it is informal because دوسری سائیڈ پر وہ formal structures exist ہی نہیں کرتے اگر آپ بہت بھی اس کو formalize کرنے کی کوشش کریں کبھی ہوگا نہیں اور ان formal economies نے اس ملک کو sustain کر کے رکھا ہے formalization کی ایک اپنی cost ہے میرے خال میں اگر اس کو آپ formalization کی طرف لے جائیں گے فیلال یہ ملک اس کا برداشت نہیں کر سکے گا ہم نے آپ کو ایک سیمین آر سے گھنٹے کے لئے چوری کیا تھا thank you so much for your time لوگوں کے بھی تھوڑے سوال تھے let me just run through these thank you آپ نے time دیا ہمیں and sorry seminar people ہم نے ان کو چوری کریا TTP has shifted to a more decentralized system under new leadership how this system has contributed to the strength of TTP I think that they have given more powers to their shadow governors and systems اس میں positives بھی ہیں ان کی لئے اور negatives بھی ہیں positives ان کی لئے یہ ہیں کہ they have managed to sort of move into the grassroots and interact with more recruits that they want negatives اس میں ہیں کہ some of these networks are involved in you know anti-public activities in collecting extorsions in collecting a lot of involved in a lot of other activities that probably the central group would not agree with and 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 in the longer run so that is will affect their and 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 i don't think that will formulate please ask dr. ifsikhar that why pakistan gave refuse to afghans but now they're sending them back so rapidly would it be a conspiracy theory to say that when pakistan was getting us dollars the afghans were good people now they're bad people but pakistan is not getting us dollars the conspiracy theory what the fuck is is that u.s dollars we've got u.s dollars we've got but currently i mean in the last 2018 no money from pakistan to pakistan large chunk of the p.o.r. cards was in h.c.r. in h.c.r. eviction of afghan refugees before u.n.h.c.r. he refused to give جو لوگ آئے ہیں p.o.r. cards to them the reason for that is because they said that their funds for pakistan and afghanistan had been slashed and they moved to ukraine so they don't have any money for afghanistan anymore so it's not just pakistan's headache بلکہ بہت سارے ممالک جن کے refugees جن کو انہوں نے لے جانا تھا جن کے لئے pakistan ایک transit point they have overstayed اور pakistan نے ان کو کچھ کہا نہیں government بہت ساری چیزیں اچھی کرتی ہیں لیکن وہ بتاتی نہیں ہے اس میں ہیں کچھ ایسی چیزیں جیسے وہ households جن کی breadwinner عورت ہے ان کو نہیں ٹچ کیا گیا اجرد اباب 70 ان کو نہیں ٹچ کیا گیا رہا ہوں بہت 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 پشاورائے کوٹ نے اس دن کہ ان سب کو پی سی کارڈ دے دیں لیکن پہلے ان کی سیکیورٹی کلیر کریں کیونکہ کوئی ریجسٹریشن نہیں کہ کون ہیں کسی اور نیشنالیٹی آکے یہاں پہ رہ رہا ہوں سو کچھ چیزے ہیں لیکن I think it has to do a lot of our security policy than US dollars that we are sending back afghan رہا چیزے The popular belief about insurgency in KP is that it is carried out by the army itself what are the reasons for stemming of such belief and if it is really that thing how will the army end a menace get created and mostly run by if they want to make their image better but that has to come through some practical measures as well to retract from a lot of other businesses that they are involved in which are other people's domains and I think that a lot of the contributing factors actually comes from the working on how governments work so you go area can go to the force like we have action in aid of civil power as time implemented in some areas can there so when you go to deputy commissioner and he says he he says says he is not actually the force but he is putting his duty on someone else police and he says our duty is our duty and control that is one factor that the way of its sentiments anti-military sentiments the fact is that some course correction is required I hope there is realization what will the future of ghan taliban and ttp if they insist on same policy and don't fulfill pakistan's demands I think that till there is mass realization not just from Pakistan but other people including central asian republics if the growing disparity you know amongst the populations that they once supported is seen publicly by the afghan taliban and there is nuisance value among some elements that actually belong to these countries including militant groups which is not just regional but it should be international because the mess is created with the United States being a part of it and I don't think that the United States is still very serious in resolving this entire issue it's very difficult that regional countries will be able to find a solution to all of this because it has a lot of economic as well as security incentives involved including the nine billion dollars that are frozen including a mechanism that the UN Security Council has suggested that monitors all these activities but if you go to security council then the problem will Russia and China and Iran also and it will be voting so the United States will not go that way because it wants to be the sole distributor of its power in the area so there are a lot of problems I think you just have to wait you have to wait another five years for all these problems to see where they are going and whatever change will come will have to come from Afghanistan internally I don't think any external help is coming can you ask him about the links between LEAs and the TDP another question is how are the recent measures like Afghan refugee impacting Pashtoon feelings about Pakistan is there a chance of the conflict with Afghanistan escalating after recent tensions how bad the conflict is in the Pashtoon belt I don't think there has been much of a reaction from the Pashtoon belt with Afghans being sent back and but we haven't seen any massive reaction coming in from anyone because state has played very three Nigerians in Chinese sent to visa expired and he gave money and they took the road on the because nobody could pay money for his ticket there three Nigerians are in jail so if someone wants make a اس کا نام لکھانا چاہتا ہے چندہ بندہ کر کے پیسے دے دیں مابی شہزادی مابیت شہزادی مابیت قرآن مابیت شہزادی you can actually have this discussion with them by calling them here مجھے دے دیں کوئی کتابیں آپ رکمند کریں گے people need to understand this militancy phenomenon in pakistan especially or afghanistan unfortunately a lot of it has been written by you know گورے yeah locally میں دیکھتا ہوں اکشدار authors جو ہے وہ ہر دوسرے ہفتے ایک کتاب جو ہے وہ چھاپ رہ ہوتے ہیں میں نے ایک دن کہا یار ایک دیکھ کے کھول لینے اس میں ہے کیا تو انہوں نے اخباروں میں سے اپنے کولمز اکھٹا کر کے مجموعہ جو ہے وہ کسی اور نام سے چھاپ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں چیز ہیں there are a couple of books and I think جو tweet آپ نے کی ہے I'll send you recommendations with authors as well as dates of publications but I honestly think you need to read the Gora stuff it's important because they've done major work but I think it's very important to read medieval literature as well as literature that emerged in post war of rebellion subcontinent to understand the basis on where all of this is coming because when you start putting connecting it all together you realize that whatever is happening now the basis of this were brewing somewhere very earlier on آپ لوگو پیشڈ کروا رہے ہیں یہ جب پوچھتے ہیں بولتے ہیں ایک کتاب بتا دو تھا کہ ہم رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں ہمیں سمجھ آپ نے تو ان کو کوئی ایک اچھی جس نے یہ کام کیا اور وہ ہمیں بتا سکے کوئی ہے ان سے یہ رہے ہیں my favorites are many میں آپ کو tweet کے اوپر جو ہے وہ کر دوں گا and you can actually آپ مجھے بھیجیں میں نیچے کامنٹ میں لگوں گا thank you sir for your time آپ ایک سوال من سے پوچھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لئے جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوال تو بیٹھے ہیں نا ان کے وہ جو پندی سے آئی میں ہے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایک گائیڈ کر کے بیٹھے ہیں دو چپیڑے مماری مجھے بیٹھانے سے مہ لے The Khurasan Diary is a self-funded initiative it's a profit organization it's not a non-profit organization and it's a we're still trying to find out what we actually do because we do journalism we do research work and we do a lot of risk analysis as well لیکن it's all self-funded میرے اپنے بیسے ہیں اور یہ ہنگلر thank you sir for your time and thank you for listening take care bye موسیقی موسیقی